بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ممید ہے کہ آپ سب حیدیو سے ہوں گے کورس کورڈ ہے ہمارے پاس 6411 فانڈیشنس اف ایڈیوکیشن ایسا نہیں فانڈیشن ایسا فانڈیشنس اچھا یہ ٹھیک ہو گیا اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس 6411 فانڈیشنس اف ایڈیوکیشن سوشیو اکانومک فانڈیشن اف ایڈیوکیشن یہ میرا سارے کا سارے کانٹیکٹس آ گئے ہیں جن کے ذریعہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایک پرابلم ان کے ساتھ ایک کوری اور انہیں کھانے کواری پاسکتے ہیں آپ سوشیو اکانومک فانڈیشن سوشیو ایک ایڈیوکیشن اس کو کبھی بھی ہمارا لگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح کلچر ہمارا ہو گیا ہماری پولیٹکس ہو گئی تو ایڈیوکیشن کو ہم کبھی بھی ان سے جدہ نہیں کر سکتے اگر آپ کی ایڈوکیشن اس طرح کی ہوگی کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتی ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس صورت میں وہ ایڈوکیشن نامکمل ہے یا ناکان ہے سکول آپ کا سوسائیٹی سے جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے مینز کیا ہے کہ جو سوسائیٹی کی نامز ہوں گی سکول انہیں کی ہی تربیت کرے گا کلچر کو آپ دیکھ لیں ریلیجن کو دیکھ لیں اسی طرح آپ کی جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں سارے کا سارا جو وجود ہے وہ سکول کی وجہ سے ہی ہے یعنی ان کا سکول پر ایمپیٹ ہے اور سکول بھی اسی وقت کامیاب ہوگا کہ جب ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے گا جیسے اگر ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم کی بات کریں تو جب ہم سکول جاتے ہیں تو بڑا مقصد عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ آفٹر گیٹنگ دیگری فرم سکول کالیج اور یونیورسٹی آپ کچھ کما سکیں گے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہم سوشل نوم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے سوسائیٹی میں اور سٹارٹنگ پوائنٹ ایڈوکیشن ریفارم تو یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ری لینک ہم نے کرنا ہے اس کو سکول کو زندگی کے ساتھ اب زندگی میں کیا شامل ہے زندگی میں ہماری سوشل لائف بھی شامل ہے کلچرل لائف بھی شامل ہے پولیٹیکل لائف بھی شامل ہے ایموشنل لائف بھی شامل ہے یعنی جو زندگی کے شبہات ہیں ان سب کو سکول سے لنگ کرنا ضروری ہے سو آفٹر کمپلیشن آف دیس یونیٹ تو پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو کانسپٹ آف سوسائیٹی اینڈ کلچر اس کی ریفینشن پتا چل جائے گی پھر سوشل کنڈیشنز اور ان کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے ایجوکیشن پر یہ آپ کو پتا چل جائے گا ایکنومی کنڈیشنز اور ایجوکیشن ان کا اب اس میں کیا ریلیشن ہے کیا ایفیکٹ ہے ایکنومکلی ہم کین کٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب باتیں آپ کو پتا چل جائیں گے پھر اسی رہی ہے کہ پولیٹیکس کا ایجوکیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا ہم پولیٹیکس کو ایجوکیشن سے الگ کر سکتے ہیں یا پولیٹیکس کا ایجوکیشن پر کوئی ایمپیکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ ہم معلوم کر لیں گے now different definitions are there as well as societies it's a collection of individuals who have organized themselves into a distinct group واضح ہے بڑی اصلاو دیفنیشن ہے اس میں think so expand کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ basically group ہوتا ہے ایک انڈویجوالز کا جو اپنے آپ کو ایک الگ گروپ کے طور پر اپنی پہچان بناتے ہیں ان کی ایک شنافت ہوتی ہے اور culture کیا ہے culture میں آپ کی ساری habits آگئے attitudes آگئے beliefs آگئے آپ کی اس طرح سے سوچتے ہیں تو یہ ساری ساری چیزیں this is the culture and culture کے کیا ہیں دو meanings ہیں two distinct meanings ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے ایک اس میں world high culture use ہوتا ہے اس میں music performing arts یعنی جو عام طور پر minority tastes ان کو کہا جاتا ہے جس کا impact اتنا زیادہ زندگی پہ نہیں ہوتا music ہو گیا performing arts ہو گیا literature ہو گیا یہ سارے کے سارے ایک تو اس کی یہ اس کو ہم culture کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی عادات ہیں ٹھیک ہے مساہور کو تو مساہور سی میں example آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یا والد صاحب یا والدہ محترمہ کمرے میں تشریف لاتی ہیں تو ہم ایک تھم کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کہیں آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں آپ کے استاد محترم تشریف لاتے ہیں یا کوئی بڑی شخصیت کوئی عالم دین ہوگے حافظ قرآن ہوگے ٹھیک ہے ہم فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں unconsciously تو یہ کیا یہ سارے کا سارا ہمارا culture ہے now let's move ahead so اب ہم ان کو ذرا الگ لگ describe کریں گے تو سب سے پہلے تو بات ہے social conditions and education ٹھیک ہے social conditions and education تو آپ کی جو education ہے وہ آپ کی ماں کی goal سے شروع ہو جاتی ہے بلکہ جو research کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہی آپ کی ماں کے پیٹ میں آپ کی تخلیق ہوتی ہے اسی وقت سے آپ کی education شروع ہوتی ہے یعنی اس وقت بھی آپ اپنے بیرونی محفوض سے اثر انداز ہوتا ہے آپ کے اور آپ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا impact آپ کی زندگی پہ آ رہا ہوتا ہے تو this is the reason کہ اس وقت خاص طور پہ ماں کے لیے پرسکون ماحول بہت ضروری ہے یہی کہا جاتا ہے اور اسی لیے اسی چیز کی ترقیب دی جاتی ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم زیادہ صرف خوراک پہ دوجہ دیتے ہیں یہ اس وقت خوراک بہتر بنانی ہے بس اور باقی جو فیل سے مقوم چھوڑ دیتے ہیں تو خوراک کے ساتھ ذہنی صحت ہرکی پرگیورزش ٹھیک ہے اور اس کے لیے ریلیکسنگ ماحول وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہے اب جو آپ کی ایڈوکیشن ہوگی جو اس قسم کی ایڈوکیشن بھی آپ دے رہے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہے یہ ہے کہ زندگی کو ایک صحت مندانہ طریقے سے گزر سکیں اس کا سوچنے کا انداز اس کا رد عمل اس کا کوئی بھی عمل وہ کس طرح کا ہو وہ اچھا ہو یعنی ایک پوزیٹیو سائٹ میں جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح جتنا بھی آپ کا سکول کی ایڈوکیشن ہوگی تو وہ سارے کا سارا سوشل کنٹرول اور چینج اس کی طرف جائیں گی اور وہ پوزیٹیو سینس میں جانا چاہیے اب ڈیموکریسی اور ورلڈ سیٹیزن شپ ورلڈ سیٹیزن شپ یہ دو لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ ایڈوکیشن کے ذریعہ آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بسیلی ورلڈ یہ ٹائپ او مسٹیک ہے اب اس میں ایک جمہوریت اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوچ صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر تک اپنے گلی محلے تک اپنے شہر تک بلکہ انٹرنیشنل ہم نے ایک ورلڈ سیٹیزن شپ ہے اور کام آپ کا سٹارٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی آپ کی جو سوشل لائف وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی فیملی سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ فیملی میں آپ کے بہن بھائی ہیں پیرنٹس ہیں پیرنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں پھر آپ کے انکل آنٹ وغیرہ یہ سارے کے سارے تو یہ کیا ہیں اس میں سارے سارے سوشل لائف یہ فیملی کا فیملی ہوتا ہے تو یہ کیا یہ سوشل لائف میں سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ سوشل لائف سے کیا ہوتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی اور کریکٹر کی بیس بناتی ہے آپ کی فیملی لائف اس وجہ سے کوشش کی اگر ہے آپ کی فیملی لائف مضبوط ہونی چاہیے باہر جتنے مرضی پرائز ہوں اگر آپ کا خاندان مضبوط ہے اور بیسکل اگر ہم سیوکس کی روح سے دیکھیں تو خاندان کے ایک انسٹیٹیوشن ہے کس لیے آپ کو سکیور کرنے کے لیے آپ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو مدد آئے گی آپ کی فیملی کے طرف سے آنی چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ کی فیملی پرسکون ہے وہاں پہ ایک دوسرے کا احترام ہے عزت نفس کا احترام کیا جاتا ہے سوشل نام آپ کی مضبوط ہیں آپ کی بیس مضبوط ہے ایک دوسرے کا دل سے احترام موجود ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو بچے کی پرسنیلٹی بنے گی وہ سوسائٹی کے لیے بھی اچھی بنے گی اور اس کا اثر بہتر ہوگا پوزیٹیو ہوگا اور وہ بچہ آگے مواشرے کو ترقی دینے والی ہوں گی اور اس کے برقص اگر گھر کا ماحول ڈومیسٹک وائلنس ہے ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے اب یوسیو بیہیویر ہے کسی کی طرف سے کیا ہوگا اس کا ایمپیٹ بچے پر ہوگا اور اینڈ جو ریزلٹ ہوگا وہ سوسائٹی پر ہوگا اب اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مجھے اچھی ماں دو میں اچھا معاشرہ دوں گا اور اسی طرح دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ماں کی قدم تل جنت ہے یہ عزاز جو دیا گیا ہے تو باقی وجہات کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ماں کی تربیت ساری زندگی ساتھ دیتی ہے حضرت عبدال قدر جیلانی رحمت اللہ اللہ ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور کچھ ایسے ہمارے بزرگان نے دی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سچ بول نہ سچ کی عادت ہے وہ کیسے تھی کہ ماں کی تربیت ایسے تھی تو یہ پہلا امپیٹ جو آپ کا ہوگا جو جو ہے وہ آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے ٹھیک ہم پڑھتے رہتے سیرت یعنی دو قسم کی چینجز ہم نے دیکھی ہیں پہلی ہے وہ اپنی دومیسٹک ہے گھر کی ہے اور دوسری جو آ جائے گی پھر آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک ماحول میں آتے دوسروں سے ملتے ریڈیو ہونا اخبار پڑھا اس سے بھی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آپ کے حیالات بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ سویسائٹ کے لیے اٹیک کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے تو اگر آپ ان کی دیکھیں ہسٹری دیکھیں تو چند ایک مہینوں میں ان کا پور سوچنے کا انداز بدل دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح باقی بھی جو نیگٹیو رولی پوپولیشن تو طریقہ ہی ہوتا ہے جیسے شروع میں اپ بتائے کہ ایڈوکیشن اسی وقت ایفیکٹیو ہوگی جب وہ آپ کی سوسائٹی کی نیڈز کو پورا کر رہی ہے بچہ مرہ رہے رہے دی ہاتھ میں ٹھیک ہے واجت صاحب اس کے چلاتے ہیں ڈریکٹر یا میں بھی اسے بیٹ پڑھ رہے تو اس پہ حال چلا کر کاشت کاری کر رہے ہیں اور ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ جو شہر کے بچوں سیکھ سیکھنا ہے کمپیوٹر اور آئی ٹی اور بتانے کیا کیا ہوا کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو اس کی سوشل لائف سے کوئی تعلق نہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ رولر پاپیولیشن کو ایسی چیزیں پڑھائی جانے چاہیے جو ان سے ریلیٹیڈ ہیں آپ ان کو اگری کلچر کے بارے میں بتائیں نئی نئی ریسرچ کونس کی آر یہ اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک اور سمیلرلی اسی ریلیٹ پیزنٹ ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں تو ان کو کلٹیویشن کے بارے میں میڈرین کے بارے میں فرٹیلائزیشن کے بارے میں ایرگیشن کے بارے میں یہ سب چیزیں ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے کیا ہوگا پھر وہ بڑے شوق سے پڑھیں گے اور بڑے شوق سے ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہم کام کرنے اس کا فائدہ بھی ہے پھر آپ کے سوشل اینڈ سیوک ایڈوکیشن یہ اس کی پلیننگ ہونی چاہیے بجے اس کی کیا ہوگی کہ جب یہ سوشل لائف کے بارے میں سیوک آپ ان کو پڑھا دیتے ہیں تو آپ بدل دیتی ہے ٹھیک ہے تعلیم سے آپ اپنے حقوق سے واقف ہوتے ہیں آپ کو اپنی لیمیٹیشن پتہ چلتی ہیں آپ پتہ چلتا ہے کہ کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہے ہے آپ اس کے علاوہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جہاں کہ کسی بھی قوم کی تباہی کرنی ہے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم سے دور کر دیا جاتا ہے تباہی یہ نہیں کہ روٹی شین لی گئی ہے سہولیات شین لی ہے سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ تعلیم سے دور کر دیا جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری اس میں آگئی ہیں باقی یہ ہے کہ مزید یہ ہے کہ آپ assisting people یہ جو آپ نے یاد رکھ نے کہ assisting people in knowing their weaknesses and enabling them to gain necessary knowledge in order to achieve progress in various spheres of life تو ایک اور مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی کمی ہوتا ہی کا پتا چل چاہے کس چیز کی کمی ہے ہم میں what's the reason we are backward تو یہ کیسے آئے گا یہ تعلیم سے آئے گا جب آپ کو پتا چل گیا کہ مجھ میں یہ کمی ہے یہ کنڈیشن کی طرف ٹھیک ہے کنڈیشن کیا ہیں کہ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم جب تک وہ ایک فرد کو معاشرے کا ایسا شہری نہیں بناتا جو کہ خود مختار ہو اب خود مختار کیسے ہوں گے لازمی بات ہے اس کے لیے پیسہ ایک ضروری چیز ہے ٹھیک اپنے آپ کو سہارا دے سکیں گے بلکہ اپنے ساتھ اور بہت سے لوگ کو بھی سہارا دے سکیں گے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی اکرام کنڈیشن سے تعلیم اس سے بھی ریلیٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اگلی بات یہاں پہ لکھی ہے پیرنٹس جنرلی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم تعلیم کی وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں بلکہ بچے کچھ پڑھ لکھ کر ان سے آگے جائیں اچھی جاب ساصل کریں ایکنومکل سٹرونگ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھ نہیں ہے اس میں دو پوائنٹ آپ نے رکھ نہیں جب بھی ہم ایکنومکل کے لحاظ سکول کو دیکھیں گے سکول یہ سیمبل ہے اس میں یہ بات ہے کہ جو سکول ہیں وہ سوسائیٹی کا عصہ سوسائیٹی سے علاق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سکول کی کارکردگی سکول کی فنکشننگ یہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں گے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو دس سے پندر پرسن لوگ ہمارے اپر میڈل کلاس میں آتے ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس دولت موجود ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اور ان بچوں جو لوگ ہیں ان کے بچے کہاں پہ جاتے ہیں وہ عام طور پہ جو بہنگے سکول ہیں پبلک سکول اس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آ جاتی ہے لوگ میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس یہ سمجھ درمیانی طبق ہے تو اس طرح کے بچے ٹھیک ہیں ان کے لیے کسی حد تک ہیں لیکن ان بچوں کے درمیان فریسٹیشن پائی جاتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک اچھا بچہ لائک ہے آگے پڑھنا چاہ رہے پتہ چلے کہ یونیویسٹی کی فیس اسی ہزار سمیسٹر کی فیس ہے اور اس کے بعد جونس ہے میں نے سیونٹی تھاؤزن پر سمیسٹر پی کرنا ہے اور جو والے صاحب ہیں ان کی ٹوٹل تنہا تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ہے ٹھیک ہے سات بھین بھائی بھی ہیں دھر کا نظام بھی ہے اب وہ داخلہ لینا چاہ رہے ہے لیکن اس سسٹم کی وجہ سے جب اس کا داخلہ نہیں ہوگا تو یہ فریسٹیشن وہ ایک لازمی حصہ ہے ہے ٹھیک ہے سوچل کیا ہے کہ ان کا رہنے سے نہیں انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہم تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہوتے ہیں اپنے گھر نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایک ایکنومی کے لئے کھانے کو روٹی نہیں ان کے پاس ہوتی اور اس طرح کے بچے وہ بھی ایڈوکیشن حاصل نہیں کر نہیں ہیں ٹھیک بہت کام ہے اربن ایریاز میں چلیں پھر بہتر ہوتا ہے اس پہ پریشر ہوتا ہے ایڈمیشن کا یا پر سمٹائنز کراوڈی کلاس رومز آل سو دیر لیکن پھر بھی چلیں ایک سہولت موجود ہے اسی طرح ایڈوکیشن 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 کچھ خواتین کی تعلیم ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے اس پہ زور دینا چاہیے گھر میں بھی اور باہر بھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں میسیج دیتا ہوتا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایزا بچہ لیں ایزا فرد لیں اس میں نہ تمیز کریں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے کچھ ایسے فیلز ہیں کہ اسی کے لحاظ سے ان کی ٹرینیم ہوگی لیکن جب ہم جنرل بات کرتے ہیں تو اس میں بیٹا اور بیٹی اس کی تفریق نہ کریں مثلا اگر بیٹا ہے تو اس کو کھانا پکانا کپڑے اسطری کرنا گھر کی چھوٹے موٹے کھان یہ سارے آنے چاہیے اور اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی کام از کام کام باہر جا سکے اگر کچھ چیز خرید نہیں ہے وہ خرید سکے بات کی سنداز سے کرنی ہے تو یہ سب چیزیں موجود ہونی چاہیے نیکسٹ جو بات کرتے ہیں وہ اگین ڈیویلپنگ اکانومی ہے اس کے لحاظ حواتین کو یہاں پہ لانا چاہیے پھر 1992 جو اگر پولیسی وہ انشاءاللہ ایکسٹ جو آپ کا چیپٹر آ رہے اس میں اگر پولیسی کو ڈسکس کریں گے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 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 انڈیویلیج کلاسی انڈیویج اگر اس طرح بنانا ہے کہ اگر ایسی لوگ ہیں جو بیک ورڈ ہیں یا انکی ایکنومی کنڈیشن اتنے مضبوط نہیں ہیں یا انکو انڈر پریویلیج ہیں ساری سو اگر 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 ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد ان کی حالت صدھ میں صدھار آسکے یعنی ان کی حالت بہتر ہو سکے آگے پھر یہ ہے کہ پولیٹکس کی ہم بات کرتے تو پولیٹکس اور ایڈیوکیشن کو کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے لازم بات ہے کہ جتنے بھی اپنی پولیس بنتی ہیں وہ کون بناتے ہیں وہ پولیٹیشن ہی بناتے ہیں ٹھیک کون سلیبس پڑھ بچوں کو کس طرح نظام چلے گا تو یہ سارا وہ کریں گے تو یہ رول بھی آپ پولیٹکس سے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے یعنی پولیس آپ کے پولیٹیشن نے بنانی ہوتی ہیں تو ایڈیوکیشن اور پولیٹکس کا بھی چوڑی دامن کا ساتھ ہے سو آپ کو یہ یونٹ سمجھ آگیا ہوگا اس کو بھوک سے بھی دیکھ لیں تو اس کے لئے مائی واتس ایپ نمبر اس پہ مجھے کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس کیوری کا جواب مل جائے گا سو تینک بری مچ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وغیر اللہ